بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز بچوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے بہت زیادہ دانت پیچتے ہیں نیند کی حالت میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز چبا رہے ہوں اور پھر مختلف آوازیں موں سے آتی ہیں دانتوں کے پیچنے کی وجہ سے تو ساتھ اگر کوئی سویا ہو تو اس کی نیند بھی اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دانت نیند میں دانتوں کا پیسنا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات کے بنا پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے اس سے پہلے گزارشی اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل کے اوپر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دانت پیسنے کے بارے میں جو مختلف اسباب ماہرین طب نے ذکر کیے ہیں ان کے اندر شامل ہیں اضطراب ہونا ذہنی الجن ہونا کوئی بھی دبی ہوئی خواہشات یا نفسیات روز مرہ کی زندگی کے اندر کوئی مختلف پرشانیاں جیسے کاروباری پرشانی بہت زیادہ ہو اور یا کوئی بیماری کی پرشانی بہت زیادہ ہو کوئی بھی ایسی پرشانیاں جو ہیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں اور ان تمام چیزوں کا یعنی اضطراب کا ذہنی الجن کا پرشانیوں کا دبی ہوئی خواہشات کا ان ساری چیزوں کا اظہار غیر ارادی طور کے اوپر دانتوں کے پیسنے کے عمل سے کیا جاتا ہے اور یہ نیند کے اندر ہوتا ہے اور یہ غیر ارادی طور کے اوپر ہوتا ہے تاہم دانتوں کا پیسنا یہ انسانی صحت کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات کو مرتب کرتا ہے جو بھی انسان نیند کی حالت کے اندر دانتوں کو پیستا ہے تو وہ چٹچڑا ہو جاتا ہے بڑوں میں یا چھوٹوں میں جو بھی کسی بھی عمر کا وہ ایسا فرد ہو اور جب وہ دانت پیسنے کے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے تو اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو ماہری نتب ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سی وجوہات ایک تو وہ اسباب ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو طبی طور کے اوپر کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ کے وجہ سے انسان جو ہے وہ نیند کی حالت میں دانتوں کو پیسنا شروع کر دیتا ہے ان میں پہلے نمبر کے اوپر ہے حضم کی خرابی ہونا اگر آپ کا حضمہ درست نہیں ہے کھانا اچھی طریقے سے آپ کو حضم نہیں ہوتا میدے میں بڑی دیر تک آپ کا کھانا رہتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نیند کی حالت میں دانتوں کو پیستی ہیں ایک دوسری وجہ اور بڑی وجہ جو میرے تجربے میں آئی ہے جس کو میں نے محسوس کیا ہے دیکھا ہے جس کا میں نے علاج بھی کیا ہے اور اس کے اوپر پوچھنے کے اوپر جب مریض سے جو دانتوں کے پیسنے میں ایسے مریض جو نیند کی حالت میں دانتوں کو پیستے تھے ان سے جب سوال کیا گیا ان سے جب پوچھا گیا تو اس کی جو بڑی وجہ تھی وہ تھی پیٹ میں یا آنٹوں میں کیڑوں کا ہونا پیٹ یا آنٹوں میں کیڑوں کا ہونا یہ بھی ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے انسان نیند کی حالت میں کیا کرتا ہے دانتوں کو پیستا ہے تو یہ ہو سکتا ہے اسی طرح ایک جو ہے مرگی کی ابتداء مرگی کی ابتدائی کیفیت بھی یہ ہو سکتی ہے تو یہ تو ان اسباب میں سے اگر آپ کوئی سباب محسوس کرتے ہیں یعنی طبی طور کے اوپر ایک تو ہے کہ نفسیاتی طور کے اوپر کچھ چیزیں انسان کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو سب سے پہلے ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے یعنی اضطراب ہے کسی بھی طرح کا کوئی ذہنی الجن ہے کوئی پرشانی ہے تو ان چیزوں کو دور کریں اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نہ تو کوئی ذہنی طور کے اوپر پرشانی ہے نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ اس کو نفسیاتی طور کے اوپر ہے بالکل انسان فٹ ہے تو پھر اس کا جو طبی علاج بنتا ہے وہ کرنا چاہیے یعنی اگر اس کا حضم خراب ہے تو آپ اس کے حضم کا علاج کریں اور اگر اس کے آنٹوں میں کیڑے ہیں تو آپ ان کا علاج کریں میں نے ایک پیشنٹ کا ایسے کا علاج کیا تھا جو بڑی عمر میں تھا تقریباً پینتیس سے چالیس سال کے قریب تھا یہ ہو سکتا ہے اسے تھوڑا اوپر ہو تو اس کا میں نے علاج کیا تھا تو اس کو بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ تھا اور وہ خود بتاتا تھا کہ میں اتنی زور سے دانتوں کو پیشتا ہوں کہ جو میرے قریب سویا ہوتا ہے وہ بھی اس کی آواز سے جاگ جاتا ہے بیدار ہو جاتا ہے یعنی میرے قریب کوئی سوتا ہی نہیں ہے جس طرح کہ کوئی بہت زیادہ خراتے لینے والا بندہ ہو تو اس کے قریب بھی اتنی آسانی سے کوئی نہیں سوتا تو اسی طرح سے وہ کہتا تھا کہ میرے قریب بھی کوئی نہیں سوتا تو اس کا میں نے علاج کیا تھا اس کا میں نے پوچھا تھا کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس نے کہا یہ مجھے تو نہیں اس چیز کا علم میں نے اس کو جو میڈیسن دی تھی میں نے الیکٹرومی پہ تھی میں اس کو میڈیسن دی تھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے تو جب اس کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے میں نے اس کو میڈیسن دی تو پھر اس نے خود بتایا کہ بہت لمبے لمبے اور بڑے بڑے کیڑے جو ہیں اس کے نکلے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اس کی عادت ختم ہو گئی تھی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک بڑا سبب دانتوں کے پیسنے کا نیند کی حالت میں یہ پیٹ کے کیڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے اس کا حضم خراب ہے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے اس کے آنتوں میں کیڑے ہیں آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی نفسیاتی دباؤ تو نہیں ہے جو بھی اس کی بنیاد ہوگی آپ نے اس کو دور کرنا ہے اس کے علاوہ بچوں کے اندر بھی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور ایک اور چیز جو ہے وہ ماہرین یہ کہتے ہیں بچوں کے نیند کی حالت میں دانت پیسنے کے پیچھے ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے بچے جن بچوں کو گھر میں یا سکول میں یا باہر محلے میں کھیل میں کہیں پر بھی تنز کا تحقیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا گھر میں یا سکول میں بہت زیادہ دانٹپٹ کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کو دانٹپٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے بچے بھی رات کو سوتے وقت نیند کی حالت میں دانتوں کو پیستی ہیں تو اگر بچہ آپ کا بچہ اس مرض میں مبتلا ہے وہ نیند کی حالت میں دانتوں کو پیستا ہے تو اس میں آپ نے ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حضم بلکل ٹھیک ہے اس کے پیرڈ میں کیڑے تو نہیں ہیں اور اگر اس کا حضم بھی ٹھیک ہے اس کو قبض وغیرہ بھی نہیں ہوتی اس کو مطلق خارش وغیرہ بھی نہیں ہوتی یہ ایسا معاملہ اس کو نہیں ہے پیٹ میں اس کے کیڑے نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کے جو معمولات ہیں ان کے اوپر غور کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈانٹتے تو نہیں ہیں اگر گھر میں ایسا معاملہ نہیں ہے پھر وہ بچہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے آپ وہاں پر دیکھیں کہ وہ بچے کہیں ہمارے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اس کے ساتھ تنز تو نہیں کرتے بہت زیادہ اس کو تنگ تو نہیں کرتے تو وہ معاملہ دیکھیں اور پھر آپ اپنے بچے کے سکول میں بھی دیکھیں اس کے اساتذہ سے بات کریں کہ وہ بچے کو زیادہ ڈانٹے تو نہیں ہیں یا بہت زیادہ مارتے تو نہیں ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے بچے کے ساتھ اصل میں معاملہ کیا ہے پھر آپ اس کا اسی طریقے سے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ناظرین دانتوں کے پیسنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں مختلف مختلف اسباب ہوتے ہیں تو یہاں پر فیلحال میں اس کا کوئی علاج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا لیکن یہ اسباب بتانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے جس ساری باتیں یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے سباب ہو آپ نے اس کا علاج کرنا یا کروانا ہے کیونکہ جب تک ہم سباب کو دور نہیں کریں گے ہم کوئی بھی میڈیسن کسی بھی چیز کی استعمال کرتے رہیں اس سے ہمیں افاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل فائدہ نہیں ہو سکتا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ و تعالی بہت جل ایک نئی ویڈیو کسی ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ